امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے بڑی امپورٹن ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے لیے اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز لے کے آتے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح آج کا جو ہمنا topic select کیا ہے وہ بڑا زبردست و بڑا منفرد topic ہے آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے preventive maintenance vs breakdown maintenance دوستو preventive maintenance اور corrective maintenance کے اندر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ماشینریز ہوتی ہیں اس کی ہمیں preventive maintenance کرنی ہوتی ہے اور ہم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ corrective maintenance ہوتی کیا ہے اور preventive maintenance ہوتی کیا ہے اور ان دونوں کو apply کیسے کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے documents ہوتے ہیں جو اس کو apply کرنے میں ہمیں جن کی ضرورت پڑھتی ہے انشاءاللہ وہ documents بھی آپ کو بقائد ہے دکھاؤں گا اور پوری طرح سے اس کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح اس پہ آپ جو ہے اس کو fill کر سکتے ہیں اور کس طرح اس document کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ پورا طریقہ بتاؤں گا ISO اور VIP کی روشنی کے اندر دوستو preventive maintenance جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے prevent prevent کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی روک تھام تو اس preventive maintenance میں ہم break down جو کہ break down maintenance ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کسی بھی انڈسٹری کے لیے اس کو ہم روکتے ہیں preventive maintenance کی مدد سے جب preventive maintenance ہم کرتے ہیں تو ہماری break down maintenance ہوتی ہے preventive maintenance میں یہ آتا ہے اس میں regular maintenance ہوتی ہے جیسے کہ مشین کی آئلنگ ہو جاتی ہے nut ball tied ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی دیگر معاملات ہیں مشین کے ہم اس کو preventive maintenance میں دیکھتے ہیں preventive maintenance کسی بھی مشین کے لیے بڑی important ہوتی ہے اور میں ہر company سے request کرنا چاہوں گا کہ preventive maintenance پر بڑا فوکس کریں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو میں نے اس کے لیے کچھ پیشے پیزنٹیشن بنائی ہے preventive maintenance کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ preventive maintenance کو میں آپ کو پیزنٹیشن کی مدد سے سمجھاؤں گا اس کی میں نے پیزنٹیشن تیار کی ہے تاکہ میں آپ کو مکمل طور پر اس سے جو ہے یعنی کہ انفارم کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے اس پر implement کیا سکتا ہے تو میں آپ کو اپنی پیزنٹیشن کی طرف لے کے جانا چاہوں گا تو دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو بھی preventive maintenance کے حوالے سے بتایا ہے اسی سے لیٹڈ میں نے پیزنٹیشن تیار کی ہے اور سب سے پہلے preventive maintenance overview جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ regular maintenance جو ہوتی ہے جو کہ routine maintenance بھی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری help کرتی ہے machine کو maintain رکھنے میں اور machine اس طرح رہتی ہے کہ اس پو چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور ہر قسم کے unplanned breakdowns ہوتے ہیں اس کو یہ preventive maintenance اس سے ہمیں بچاتی ہے اور ہر قسم کے failure سے بھی ہمیں یہ preventive maintenance بچاتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ preventive maintenance وہ کس طریقے سے implement کیا جاتا ہے اس کے parameters کیا ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں اس کو preventive maintenance کو میں آپ کو دو سٹیپ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ابھی دیکھ لیتا ہے دیکھیں یہ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپرےٹر machine operator جو کہ machine چلا رہا ہے اور یہ وہ machine ہے جو operator machine کو operate کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے جو preventive maintenance کا جو responsible ہوتا ہے وہ operator ہوتا ہے جو machine چلا رہا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر روز daily صبح ہی صبح جب اپنی machine کو start کرتا ہے تو اپنی اس machine کو یہ preventive maintenance کرتا ہے اس کا maintenance کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جیسے پوری machine میں یہ سب سے پہلے oiling کرے گا ہر movement area میں oiling کرے گا ٹھیک ہے اور ہر قسم کی یعنی کہ اس کی جو maintenance activity ہوگی اس طرح کی کہ کوئی nut ball tight کرنا ہے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ operator پوری چیک کرے گا اور جب ہر چیز اوکے ہوگی تو ہی اپنی production کو start کرے گا تو یوں سمجھ لیں پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے یہ operator کے لئے ہوتا ہے جو operator machine operator ہے وہ اس کو پوری طرح سے دیکھے گا اور جب machine کی production شام میں complete کرے گا تو اس کی cleaning لازمی کرے گا کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سی انڈسٹریز کے اندر جو ہے جیسی ارسائن بچتا ہے اور سارا سب کو چھوڑ چھاڑ اپنا جو ہے کپڑے چینج کر رہے ہیں سیدھا باہر اس طرح یہ machine کے لئے انتہائی انتہائی نقصان دے عمل ہوتا ہے کہ آپ machine کو بینہ صاف کرے چلے گا یوں سمجھ لیں آپ کی machine کی life اس طرح گرتی ہے کہ اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی cost آپ کی ضائع ہو رہی ہے اس کے اندر تو دوستو سب سے پہلی میں نے آپ کو یہ چیز بتائی operator کے حوالے سے پہلا سٹیپ جو preventive maintenance کا ہوتا ہے وہ operator سے related ہوتا ہے اور operator کے لئے آپ اس کی بات کر لیتے ہیں documents کی جیسا کہ میں نے کوئی بتایا تھا کہ میں آپ کو documents کے بھی حوالے دوں گا کہ documents کس طرح کے استعمال ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ یہاں پہ اس طرف اس جگہ پہ آپ کو یہ ایک document میں نے شیئر کیا ہے آپ سے اب اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کس طرح کا document operator جو ہے اس جگہ پہ استعمال کرے گا دیکھئے جی یہ ہے document daily machine check sheet press shop یہ ایک press shop کا document ہے daily machine check sheet اب یہاں سے اوپر سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں document number لکھا جائے گا document number کچھ بھی ہو سکتا ہے 01 02 03 اس طرح کر کے آپ کا جو بھی company machine document number ٹھیک ہے منت آجائے گا کہ آپ کس مہینے کی یہ check sheet ہے for example ابھی مہی کا مہینہ چل رہا ہے تو مہی لکھا ہو آجائے گا یہاں پہ کہ مہی کی check sheet ہے اور یہ پریس machine کا number آجائے گا کہ جو بھی machine number آپ کا P1 ہے یا جو بھی ہے آپ اس کو دیکھیں مہینوں سے حساب سے مہینوں سے حساب سے مہینوں کے حساب سے اس کے اندر اپنا number لکھیں گے P1 ہو سکتا ہے P2 جو بھی آپ کی machines کے آپ نے number دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہر machine کی ایک separate sheet ہوتی ہے جو پورے مہینے چلتی ہے ٹھیک ہے جیسے میری ایک P1 machine ہے ٹھیک ہے P1 machine کی یہ پوری ایک sheet ہوگی اور یہ دیکھیں dates لکھی ہوئے ہیں یہ ساری dates لکھی ہوئے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک چلے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس جگہ پہ dates میں نے ساری لکھ کے آپ کو دکھائیں ہیں پہلی سے لے کے 31 تک پورے مہین یہ sheet چلے گی اور اس کو checkpoints اس میں لکھے ہوتے ہیں سارے جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں checkpoint stop button stop button on off اس کا standard stop button آپ کو check کرنا ہے آتے ہی کہ stop button صحیح طرح سے کام کر رہا ہے بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہوتا ہے machine کو stop کرنا stop کرنا ضرور ہی ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی طرح accident ہو جائے کس طرح کوئی بھی activity ہو جائے تو machine کا stop کے حوالے سے اگر stop نہ ہو تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح fly wheel bolt ہے وہ tied ہونا چاہیے cam lock holding bolt ہے اس کو tied ہونا چاہیے brake key ہے اس کو tied ہونا چاہیے اس طرح کے تمام parameters جو یہ آپ اپنی company سے discuss کر کے اپنے حساب سے set کر سکتے ہیں یہ میں نے example کے طور پر آپ لوگ لئے لکھے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام parameters check کر کے for example پہلی تاریخ کو میں نے تمام parameters میرے operator چیک کر رہے اور ان سب پہ ٹک لگا دیا یہ سارے parameters میں نے صبح چیک کیے اس طرح آپ نے اس کو کچھ بھی مارک کر دیا جس سے آپ کو پتا چل جائے یہ آپ کے پاس record ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا بھی چل جاتا ہے میری preventive maintenance ہمارا operator فالو ہو رہا ہے دوستو preventive maintenance step میں نے آپ لوگ کو بتایا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اسی کے ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ پہلے step میں بڑا ضروری ہے اس کو آپ کو اپنید کو اپنید کو اپنید کو بڑا اپنید بڑا دوستو سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سب سے پہلے اس میں ہوتا یہ کہ maintenance department department ہے یہ پروڈکشن department ہے اور یہ سب سے پہلے اس میں ہوگا یہ کہ ایرو دیکھیں آپ سب سے پہلے میں ہم 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 موسیقی 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 یہاں پہ ڈاکومنٹ نمبر لکھتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپروول کرتا ہے مینٹیننس کی جو بھی اپروول جو بھی ہیڈ آن کا اپروف کرتا ہے ٹھیک ہے ٹائمنگ وغیرہ اس میں ایڈ کی جاتی ہے اور اکر کوڈ یعنی کہ اس کا کوڈ جو بھی ہے آپ کا ٹھیک ہے رسپونسبل یہاں پہ لکھ گیا جاتا ہے اور دپارٹمنٹ دپارٹمنٹ کے جو انچارج ہے اس کا نام آجاتا ہے جو کہ ہماری پروڈکشن دپارٹمنٹ سے ڈیلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب آپ لکھیں گے مشین کا کوڈ اس جگہ پہ لکھیں گے ٹھیک ہے پریونٹیو منٹیننس ہے تو اس جگہ پہ اس والے خانے کے اندر آپ ٹک لگائیں گے اگر کریکٹیو منٹیننس ہے تو آپ اس خانے میں ٹک لگائیں گے ارجنٹ ہے یا نورمل ہے یا آپ اس طرح کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیلز آپ یہاں پہ لکھ کے ان کو دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ہم مزید آ کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ مینٹیننس پارٹ سٹیٹس لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ کے پاس کمپنی کے اندر جو مشین کی مینٹیننس میں جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے فور ایکزامپل آپ کو اس کے لیے نٹ گول چاہیے آپ کو اس کے لیے چین چاہیے بیل چاہیے یا آپ کو اور کوئی چیزیں چاہیے اگر وہ ساری چیزیں کمپنی میں اویلیبل ہیں تو آپ یہاں اویلیبل پہ ٹک کر کے ان کو دیں اور اگر تارگیٹ ڈیٹ جو ہے اپنے اپنے دیپارٹمنٹ کے ان کو دے تارگیٹ ڈیٹ اپنے مینٹیننس دے پارٹمنٹ سے دسکس کرکے تارگیٹ ڈیٹ دے ٹیک ہے اور ایکچوال جب بھی آپ کے پاس ماکس واپس آئے گی تو آپ اس کے ایکچول ڈیٹ بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے آپ کو جو جو آپ کو لگتا ہے یعنی کہ آپ کو آپ پرڈکشن ڈیسلیں ڈیپارٹمنٹ کو جو جو پروبلم لگتی ہے اس کے اندر صرف آپ یہاں پہ مینٹسنس دپارٹمنٹ کو ٹک لگا کے دیں گے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیریل وائز جو کون جو اس کے اندر جو آپ کے ہوتے ہیں فارٹس ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے یا ٹک لگا کے آپ ان کو دیں اور اگر ان میں سے کوئی پراؤلم نہیں کوئی نئی پراؤلم ایسی آگئی ہے جو اس میں نہیں لکھی ہوئی اور آپ وہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں خالی دو تین کولم دیئے ہوئے اس کے اندر بھی آپ اپنے پرابلم لکھ سکتے ہیں اور ادر کا بھی ایک کولم ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے ہاتھ سے پین سے لکھ کے آپ آگے جمع کرا سکتے ہیں سمپل مقصد موسیقی 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 اس کے رسولیٹی کمنٹ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایسا فالٹ آگیا ہے جو کہ اس پوری چیک لیس میں اس کا سٹینڈر نہیں لکھا تو یہاں ادر کا ایک کولم دیا آیا ہے ادر میں وہ لکھے کہ یہ اس کے اندر ایک سٹا مسئلہ تھا جو کہ آیا تھا تو یہاں پر ادر میں بھی ٹک لگا کے دے گا ٹھیک ہے یہ چیک لیسٹ ہوتی ہے جو کہ پریونٹ مانٹینیس کرتے وقت یا بریک ڈاؤن مینٹیننس میں بھی یہی لیس استعمال ہوتی ہے کسی بھی ماشین کی مینٹیننس کرتے ہیں چیک لیس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے دوستو یہاں تک کرنے کے بعد اگلا کام یہ ہوگا کہ اپنی چیک لیس بھی بن گئی سارے سارے ڈاکومنٹس فال ہو گئے سارے کام مکمل ہو گئے اور ماشین مینٹیننس والے بندے نے مینٹین کر دیا سب کچھ کمیٹ کر دیا اب مینٹیننس کرنے کے بعد یہ بندہ جو ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو فیڈبیک دے گا اپنی چیک لیس جو اس نے بنائی ہے چیک لیس ان کو اس کی کوپی کر کے دے گا یہ یہ کام نے اس میں کیا ہے اور ان کو فیڈبیک اس چیک لیس کی مدد سے دے گا پھر ان کی ذمہ داری پروڈکشن والے کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ جو ہے اس چیک لیس کو دیکھتے ہوئے مشین کو چیک کرے کہ یہ جنرچ چیزیں لکھی ہیں وہ سارے چیزیں کمپیٹ ہوئی ہیں اور مشین کے اندر کوئی نیا فال تو جنریٹ نہیں ہو گیا ان تمام چیزوں کو یہ پروڈکشن کا بندہ ان کو دیکھے گا ساری مشین کو چیک کرے گا اپنے پروڈکشن کے حساب سے چلا کے دے گا اور ان کی چیک لیس کو پوری طرح سے ریویو کرے گا اور جب اس کو ہر چیز صحیح لگے گی مشین بھی صحیح لگے گی اور چیک لیس بھی اس کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا تو وہ پھر ان کو فیڈبیک دے گا یعنی کہ ان کی جو چیک لیس انہوں نے ان کو دیتی اس چیک لیس پہ اپنے ریمارکس لکھے اس پہ سائن کر کے وہ واپس ہی ان مینٹیننس دیپارٹمنٹ کو جمع کرا دے گا یہ پورا پروسس کمپلیٹ ہویا گا پریونٹیو مینٹیننس کا جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے اسی سے لیٹیڈ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہی چیزیں یہاں لکھی ہیں آپ پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں پریونٹیو مینٹیننس کا جو ٹاپک تھا دو سٹیپس کا وہ میں نے آپ لوگو بتا دیا ہے اور اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا وہ چھوٹا ٹاپک ہے وہ ہے بریگ داؤن مینٹیننس کا تو وہ میں آپ لوگو بتاتا ہوں دوستوں بریگ ڈاؤن مینٹیننس کی بات کر لیتے ہیں بریگ ڈاؤن مینٹیننس یا کریکٹیو مینٹیننس بات ایک ہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشین جو کہ ماس پروڈکشن کے دوران وہ خراب ہو جائے اس کے اندر کوئی اس طرح کا فیلئر پیدا ہو جائے جس کی ویسے مشین بند ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں کریکٹیو یا بریگ ڈاؤن مینٹیننس یہ مینٹیننس انتہائی خطرناک ہے کسی بھی کمپنی کے لیے اگر بریگ ڈاؤن مینٹیننس کی کمپنی میں آ جاتی ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ سب سے بڑا سوال یہ نشان وہاں کے ڈپارٹمنٹس کا مینٹیننس کا وہاں کی پروڈکشن کا اور جتنے بھی وہاں کی منیجمنٹ ہے ان کے اوپر ایک سوال یہ نشان ہوتا ہے کہ یہ بریگ ڈاؤن مینٹیننس کیوں آ رہی ہے بریگ ڈاؤن مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پریونٹیو مینٹیننس نہیں ہو رہی اور پریونٹیو مینٹیننس میں لیک کرنے کی وجہ سے بریک ڈاؤن بڑھ جاتے ہیں تو دوستوں بریک ڈاؤن کا خصوصی خیال رکھیں کہ یہ نہیں بڑھنے چاہیے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے زیرو ٹالرنس کے اوپر بریک ڈاؤن پر کام کیا جائے اور اس کو کسی طرح رکا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی پریونٹیو مینٹیننس کو اس قدر مضبوط کر دیں کہ آپ کی بریک ڈاؤن آئے ہی نہیں پورای پھر میں نے آپ پریونٹیو مینٹننس کا بتائے públic car آپ کو بھی بتا رہا ہوں دیکھیں یہ مینٹیننس کا آدمی ہے یہ پڑکشن کا آدمی ہے ٹک ہے اس کے اندر پہلا کام جائے جیسے اس میں مینٹینس دپارٹمنٹ نے شیڈول پروڈکشن کو دیا تھا اس میں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا پہلا کام ہی ہوتا ہے اسے پروڈکشن کے بعد یہ ماشین ہے یہ ماشین اگر خراب ہو گئی تو پڑکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے سب سے پہلی انفرمیشن یعنی کے دے گا آپ کی مینٹینس دپارٹ کو اور یہ یہ وہی کمپلین فارم ہے چونکہ میں نے آپ کو پہلے اپنی پریونٹیو مینٹنس میں بتا دیا ہے اس کو میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا پھر مینٹنس دپارٹمنٹ کے آدمی کا کام یہ ہوگا کہ وہ فڈا فڈ سے جائے اور اس مشین کو چیک کرے کہ اس میں مسئلہ کیا آگیا ہے اب اس مشین کو چیک کرنے میں اس کی پوری ایکٹیوٹی ریکارڈ کرنے کے لیے اس کو جو ڈاکومنٹ چاہیے وہ وہی والی چیک لسٹ ہے جو میں آپ کو پہلے پریونٹیو مینٹنس میں بتا چکا ہوں ماشین صحیح کرنے کے بعد مینٹنس دپارٹمنٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن دیا کہ میں اپنی ماشین صحیح کر چکا ہوں آپ چیک کر لیں اور یہ چیک لسٹ جو ہوگی وہ ان سے شیئر کرے گا پھر وہی پورا سٹیپ وہی ہوگا اسی طرح جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ماشین کو چیک کرے گا کہ ان کی چیک لسٹ کے ماشین صحیح کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ان کو فیڈبیک دیں گے ان کی چیک شیٹ پر سائن کر کے یہ پورا ایک پروسس ختم ہو جائے گا جب بھی آپ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ مینٹنس کو یہ فیڈبیک دے دے گا کہ ماشین اپنا کام دوبارہ سے پروپر کر رہی ہے جو جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہاں پر میں نے نوٹ کرتی ہیں اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے دوستو بریک ڈاؤن مینٹیننس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک چیز یہ چیز دیکھیں کہ بریک ڈاؤن مینٹیننس کے نقصانات جو ہوتے ہیں جو اگر فار اگزیمپل کوئی مشین میں بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کے کونسیکونسز کیا کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ذہر ڈال لیتے ہیں تو دوستو کیا کیا کونسیکونسز ہو سکتے ہیں ہماری بریک ڈاؤن مینٹیننس کے سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے آپ کا وہ تین کو پروڈکشن لص کا ہوتا ہے جو اپکی پروڈکشن میں مشین تھی وہ اپ neuron کسیتnin خراب ہوتا ہے تو آپ کی پروڈکشن لص ہو جائے گی ھیک تائم لس ہوگا ھیک تائم ساریں زیادہ ہو جائے گا آپ کہ جو بیٹھم تھا ہوتی پروڈکشن تھی مین پاور لوس ہو گا جو ماشین اللہ کی چل رہی تھی اس پر جتھ نیم فر لگی تھی وہ ساری آپ کی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے آن ٹائم ڈیلیوری پراؤلم جو مشین جو خراب ہوئی ہے وہ جو پروڈک آپ کا تیار کر رہی تھی وہ پروڈک رک گیا اور آپ کی جو اس کو ڈیلیوری کا جو ٹائم تھا جو آپ نے ٹائم اپنے کسٹمر کو دیا ہوا تھا وہ آپ کا ٹائم جو ہے اس ٹائم پر آپ اپنی پروڈک کو نہیں دے سکیں گے یہ بہت بڑا لاؤس ہے جو چیز آپ دس دن میں بنا سکتے تھے وہ آپ پندرہ یا بیس دن میں بنا سکیں گے یہ مشین کتنے دن لے گی صحیح ہونے میں آپ کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹائم کسٹ انکریز ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ نے پورے مہینے کی آپ کی کیپیسٹی ہے تیس ہزار پیس کی اور اس میں سے آپ کے پانچ دن زائی ہو گئے تو آپ کو پانچ دن زائی کرنے کے لیے اوور ٹائم کرانا ہوگا جس کی ایک ہیوی کسٹ آپ پی کریں گے تو یوں سمجھ لیں اس کے جب آپ اس کو کلکولیٹ کرنے بیٹ دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بریک ڈاؤن مینٹیننس کی جو کسٹ ہے وہ کتنی ہائی ہو جاتی ہے جب آپ اس کے بریک ڈاؤن مینٹیننس آپ کو کرنی پڑتی ہے تو میں اپنے سننے والوں سے تمام سننے والوں سے تمام کمپنیز کے عہدیداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی جتنی بھی آپ کا جو فوکس ہے وہ پریونٹیو مینٹیننس کی طرف لے کے جائیں دوستو ہم لوگ جو ہے ہماری جو قوم ہیں ہماری جو پاکستانی جو ہمارے انجینئر ہیں ہم ایک بہت ساتھ اگر ہمچ ساتھ اپنے کو چھلاتے ہیں جب تک ہمیں باہت ساتھ اپنی بات کنیس کو Espanic پرہ کی ہو اس میں کو چھلاتے ہیں جب تک ہے ہمیں بیائی کانیس کو چھلاتے رہی نہیں کرا یہ توڑے گی اگر آپ کو سکرائندی انتظار کریں گے کلikولیٹ کرنے باتی رہے ہی کہ وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کمپنی اس کو بیر ہی نہیں کر پا رہی ہوتی اور پھر جب ہم اینڈ میں اپنی پروفیٹ اینڈ لاؤس کی دیا جنہی کہ جب ہم اس کا کمپیرزن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پروفیٹ اتنا کم کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی وجہ بھی پتہ نہیں چلتی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہیڈن کاؤس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا یہ بڑی امپورٹن ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ہمیں اپنی یہ میت بنانی چاہیے کہ ہمیں زیرو بریکڈاؤن مینٹینس پہ جانا چاہیے اور پریونٹم مینٹینس پہ پورا فوکس کرنا چاہیے انشاءاللہ دوستوں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا ہمارے چینل کو اس طرح کی آنے والی ویڈیوز مزید آپ لوگوں تک پہنچ سکیں گی میں آنے والی اور مزید انفرمیٹیوز بنا کے اس چینل پہ ڈالا کروں گا انشاءاللہ دوستوں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ